رو جو کاری خلیل صاحب نہیں کر سکے مورید بننا چاہتا ہوں مہین الدین سے چشتی سے انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ طریقت نے گل کھلایا ہے مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا معنی ہوا پیر ہے پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑھ جاتے ہیں یہ جن کتابوں کا والا دہر ہیں پہلی بات یہ یہ کتابیں ہی ان مدرگوں کے ساتھ غلط منصوب ہیں اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں اور آپ کے جو جیلم کے معبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑا آپ مجھے بتائیں میں جب آگے یہ بتاؤں گا کہ تُو کہہ رہے کتاب چینج ہوگی دوزار نو میں تو تُو نے شبلی رسول اللہ چیزوں اللہ کا دفاع کیا ہے شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ وہ ختم نبووت کے ڈاگو شبلی کو رسول خلانے وانو لا الہ الا اللہ صرف hang tinham لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اب بارےphrے ہونے شبلی کو کیا کہا کون ہے کافر ہے ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی آنتِ سُکر و بستی نے کی خبردار زینہار اور کس ایسے مبول صوفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا کسی بکھی جالے تمہارے کامر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکھی جالے خبردار زینہار اور کس ایسے مبول صوفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا کسی بکھی جالے تمہارے کامر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکھی جالے اب تیرا کیا بنے گا مفتی اور تیرا کیا بنے گا ڈیش ڈیش ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا یہ بڑھ کے مار رہے تھے میں کہہ جی آؤ میں دکھاؤں گا کہ پیر میلی شہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے اشریتانوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے اگر وہ دفاع کر کے گئے ہیں تو ان کی بزرگی بھی فارغ ہوگی ان کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگیں گے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ان بچاروں کو پتہ نہیں چلا تو ہم کہیں گے آندہ سے ان لوگوں کو فالو کرنا چھوڑو کہ اتنے جاہل تھے کہ چیشتی رسول اللہ والی کتابوں کا یہ حوالے کوٹ کرتے رہے لیکن ظاہر ہے جنہوں نے حوالے کوٹ کیا وہ تو مانتے ہیں نا بزرگی تو فارغ ہوئی ہے قرآن بزرگوں کی بھی ان کی بھی دفاع کا مطلب ہے کہ وہ اسے مانتے ہیں ہم نے اسی وقت ادھار نہیں کیا میں نے مغرب سے پہلے پہلے ویڈیو بنائی پران بھئی کو میں نے فون کیا میں نے کہا جی آج تو ہم اپنا کیامل لائل بھی لیٹ کریں گے اس وقت جو ہے نا یہ کیامل نہار کی باری آگئی ہے تو آپ آج ہیں عشاء کے بعد ہم بیٹھے دو گھنٹے لگا کے آلموسٹ بارہ بجے ہم نے رات کو ویڈیو اپلوڈ کر دی یعنی میں نے چوبیس گھنٹے نہیں گزرنے دیے ویڈیو اپلوڈ ہوئی تیرہ گھنٹوں میں وہ ویڈیو دو لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے تھے جس میں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی میں تیار ہوں اب ہمارے سٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ آن لائن اسی جی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس کی دھمکی انہوں نے خود مجھے لگائی بھی ہے کہ آ اور بیٹھ جرت کر جواب دے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا ان کے نیچے جا کے کومٹس کرنے ہیں ان کے اوپر ویڈیوز بنانی ہیں تا وقت ہے کہ یہ معافی نہ مانگ لیں کہ جی ہم سے یہ اوپر کا کام ہے ہمارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے اور دیکھو یار ماں باپ اپنے بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے ہیں فرقوں کے ماننے والے بچے وہ ہیں جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے پھرتے ہیں وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہم نے پھر ویڈیو بھیجی شویب مدنی بھائی کو پھر میں نے ان سے بات کی کہ جی ویڈیو دیکھ لی ان کا حاجی دیکھ لی ہے ہم نے یہاں میٹنگ کال کی بھی ہے ہم نے مالکوں کو بھی بتایا کہ جی اس طرح ہے سارا سے اس طرح ہم آپ کو فیڈبیک دیں گے پھر میں نے ان کو ہفتے والے دن دوبارہ کال کی میں نے کہا اتبار آ رہی ہے میں نے ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے مجھے بتائیں کس وقت مجھے آن لائن لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری اس حوالے سے ایک دو میٹنگز ہو چکی ہیں اور ہمیں ایک دو دن کا مزید ٹائم دیں ہم اس کے اوپر فائنل ڈسین کرتے ہیں میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کریں اور میں نے کہا یہ میں نے آپ کی عزت کی وجہ سے پیمرا کو نہیں اپلیکیشن لکھی اور آپ کو کوئی لیگل نوٹس نہیں بھیجوایا ورنہ آپ کے انکر نے جس طرح سے آکے بدماشی کر کے دھمکیاں دیں ہیں اس کے اوپر تو حد کے عزت کا دو عرب کا ہرجانہ بھی ہوتا ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اور اس کا اینڈ جو ہے نا وہ معافی کے اوپری ہوتا ہے آج تک کسی نے ہرجانہ بھگتا نہیں ہے ہمیشہ معافی مانگتے ہیں کتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز کو اے آر وے جو کچھ کرتا رہا پرانے دور کے اندر خان صاحب کے جیو کے خلاف تو انہوں نے ہرجانے بھرے ہیں جا کے معافییں مانگی ہیں ماں پر انگلینڈ کے اندر اس کا چارہ کو کون عرب روپیہ دی ہے تو یہ بچنا نہیں ہے اس نے میں نے صرف ان کی عزت کی وجہ سے ابھی بریک لگائی ہوئی ہے اثر وائز میں نے ابھی تک انہیں لیگل نوٹس بھیجوا دینا تھا میلی تو مسئلہ کوئی نہیں میلی تو فیز بھی کوئی نہیں لگنی ہمارے تو سرودنٹس آرجے کا بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کرنی ہے وکیل بھی مفت مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ ان کو پھیرے پڑ جانے ہیں کراچی سے ایک دو دفعہ ہی اسلامباد آ گیا نا اپنے پیسوں سے ٹکٹ کٹا کے تو لگ پتا جائے گا ساری تنخواہ ادھر نکلے گی لیکن میں نے کہا نہیں ہم نے جو ہے نا صوفیت کو ختم کرنا ہے کسی صوفی کا مستقبل نہیں ختم کرنا صوفیت کو ہی مارنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہ مجھے بھلائے اور میں اپنا مقدمہ سامنے رکھوں اور لائیو پروگرام میں جو شرط ہے اگر نیشنل ٹی وی پہ یہ لائیو جی ٹیو پہ چلتا ہے تو ان کا کچھ چھوٹو بھی بیٹھ جائے تو میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہوں یہ اپنا مقدمہ رکھیں عوام کی عدالت میں میں رکھوں گا ورنہ تو میری ڈمانڈ تھی کہ اپنے بڑے کو لانچ کرو مفتی منیب کو مفتی تکی عثمانی کو ساجد میر کو جو جو تمہارے بڑے ہیں جو تم نے بنائے ہیں یا ان سے ویڈیو بنواؤ چھوٹو کے حق میں لیکن میں نے اس معاملے میں کہا کہ ٹھیک ہے یار تو کٹ دا سٹوری شارٹ تاکہ ہمارے سٹوڈنس کا بھی موہ بند ہونا کہ نی جی بے ہی جاؤنا لو جی ان بین لگا جائے ان لیاو ان ان آوے بھوے اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے اور میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ پیشگوئی غلط ثابت ہو اگر یہ پیشگوئی میری درست ثابت ہوئی جتنی مجھے خوشی ہوگی اس سے ڈبل خوشی ہوگی کہ میری پیشگوئی غلط ثابت ہو اور یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے لائیو اسی ٹاپک کے اوپر کیونکہ اب وہ چالتا چکے ہیں تو میں ابھی تک ان دو تین دنوں میں جمعہ ہفتہ ان دو دنوں کے اندر پانٹ سے زیادہ دفعہ فون پہ ان سے بات کر چکا ہوں اور میں نے کہا جی مجھے بتائیں تو انہوں نے کہا جی سنڈے کا بھی دن آپ گزاریں ہم آپ کو فیڈبیک دیں گے اگر دے دی تو بہت اچھی بات ہے ورنہ اگلے سنڈے پھر میں لمحہ پا لینا چھڑناتے نہیں ہیں جب تک کہ یہ لوگ معافی نہیں مانگ لیتے کہ ہم سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس مسئلے میں وہ بھی ہماری جیت ہے کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے یا مجھے بلانی لیتے تیسی تو کوئی صورت نہیں اور اگر انہوں نے کوئی اہنکی پہنکی کی پھر لیگل نوٹس بھی بھیجیں گے اس سے بھی تردد نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ آج چکے میں نے اس کو اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ پوری ڈاکٹرین کلیر ہونی چاہیے کہ یہ تین ویڈیوز جی ٹی وی کی طرف سے آ چکی ہی مہیں ہیں پہلے وہ افطار کے موقع پہ جو لیک ہوئی کہ مرزے کی روح آ گئی ہے پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا نہیں پڑھا ہے چلو آج اسی پہ فیصلہ کریں میں لیا ہوں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار یہی باہو یہ مرزے کی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے وہ بھی اسی طرح کہتو فلانے صوفی کی کتاب اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے یہ فلانی ہیں فلانی ہیں تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کر ہمارے مسئلک میں ڈالو گے تم لوگ پھر دوسری وہ چشتی رسول اللہ والے پہ ان کا جیلم والے آپ کے معبوب ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تیسرا تو ڈریکٹ اس نے آکے دھمکیاں لگائی ہیں کہ جی میں چپیڑے ماروں اور یہ کروں میں نے تو اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کیا مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی بھی ہے ان کا نوہہ تو بنتا ہے میں تو یقین کریں ان کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں رکھ لینا ہے اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرنا ہے یہ ویڈیو لگایا کریں بار بار مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھئی صحیح جگہ نشانے پہ جا کے ہماری دعوت حق یہ پہنچی ہے الحمدللہ